موسیقی یہ یخودیوں کے عالم اتنے مشکل مشکل سوالات لاتے کہاں سے ہیں تو اسی طرح ایک دن یخودیوں کے تین بڑے عالم حضرت عمر کی حدمت میں حاضر ہوئے اور نہائی تھیدب اور احترام سے کہنے لگے کہ آئے مسلمانوں کے خلیفہ ہم علماء یخود کے عالموں میں سے تین بڑے عالم ہیں ہم نے یہ سنا ہے کہ مسلمانوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کا دین واقعی میں ایک سچا دین ہے تو بس اسی وجہ سے آج ہم آپ کے پاس اسی بات کو جاننے کیلئے ہیں کہ آپ کا ہی دین کیوں آپ کا دین کس وجہ سے ایک سچا دین ہے آئے مسلمانوں کے خلیفہ ہم آپ سے دس سوال کرتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارے ان دس سوالوں کا صحیح صحیح اقل مندانہ جواب دے دیا تو ہم آپ کے دین کو ایک سچا دین مان لیں گے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہم آپ کے دین کو قبول بھی کر لیں گے تو حضرت جناب عمر نے فرمایا کہ آئے خدا کے بندو اگر تم واقعی میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو تم رسول اللہ کے بھائی حسن حسین کے بابا جناب سیدہ کے شہر جناب علی ابن عبی طالب کے پاس جاؤ تمہیں تمہارے سبھی سوالات کے صحیح صحیح جوابات وہی سے ملیں گے تو اسی طرح وہ تینوں یہودی حضرت امام علی ابن عبی طالب کی حدمت میں حاضر ہوئے اور نہائیت عدب اور احترام سے کہنے لگے کہ آئے جناب علی ابن عبی طالب ہم علماء یہود کے عالموں میں سے تین بڑے عالم ہیں ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے نبی کا دین واقعی میں ایک سچا دین ہے اور یہ دین وہی اس آخری نبی کا دین ہے کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے بس آج ہم آپ کے پاس اسی بات کو جاننے کے لیے آئے ہیں کیونکہ واقعی میں یہ اسلام اسی آخری نبی کا دین ہے کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے آئے جناب علی ابن عبی طالب ہم آپ سے دس سوال کریں گے اور اگر آپ نے ہمارے ان دس سوالوں کا صحیح صحیح اکل مندانہ جواب دے دیا تو ہم آپ کے نبی پہ امان لے آئیں گے اور آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لیں گے تو حضرت امام علی ابن عبی طالب نے فرمایا کہ آئے خدا کے بندو تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو تو ان تینوں یہودیوں نے حضرت امام علی ابن عبی طالب سے اپنا پہلا سوال کیا کہ آئے جناب علی ابن عبی طالب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آسمان کے طالے کون کون سے ہیں جو کہ اللہ رب العزت آسمانوں سے بھی اوپر اپنے عرش پہ رہتا ہے تو ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم آسمان کے ان طالوں کو کن کن چابیوں کے ذریعے کھول کر اللہ رب العزت تک پہنچ سکتے ہیں آپ ہمیں آسمان کے طالوں اور آسمان کی چابیوں کے بارے میں بتائیں ویورز یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ان یہودیوں کی کہنے کا حردز یہ مطلب بلکل بھی نہیں تھا کہ ہم جسمانی طور پر کس طرح آسمان سے بھی اوپر جا سکتے ہیں بلکہ ان یہودیوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم روحانی طور پر کس طرح آسمانوں سے بھی اوپر جا سکتے ہیں اسی طرح ان یہودیوں نے حضرت امام علی ابن عبی طالب سے اپنا دوسرا سوال کیا کہ آئے جناب علی ابن عبی طالب وہ ایسی کون سی قبر ہے کہ جس قبر نے اپنی میت کو سیر کرائی ہمارے تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کی ایسی کون سی محلوک تھی کہ جس محلوک نے اپنی قوم کو درائیا لیکن نہ ہی وہ جن تھا نہ ہی انسان اور نہ ہی پرشتہ ہمارا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی پانچ چیزیں ہیں کہ جو چیزیں اس زمین پہ بینا باپ کے اور بینا ماں کے پیدا ہوئیں ہمارا پانچوہ سوال یہ ہے کہ تیتر اپنی زباں میں کیا کہتا ہے ہمارا چھٹا سوال یہ ہے کہ مرگ بانگ دیتے وقت اپنی زباں میں کیا کہتا ہے ہمارا ساتھوہ سوال یہ ہے کہ گدھا اپنی بسوری آواز نکالتے وقت کیا کہتا ہے ہمارا آٹھوہ سوال یہ ہے کہ گھوڑا اپنی آواز نکالتے وقت کیا کہتا ہے جبکہ ہمارا نوہ سوال یہ ہے کہ میٹک اپنی آواز نکالتے وقت کیا کہتا ہے اور آخر میں ہمارا دسوہ سوال یہ ہے کہ کمری پرندہ اپنی آواز نکالتے وقت کیا کہتا ہے تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے انہیں ان کے دس سوالوں میں سے پہلے سوال کا جواب دیا کہ آئے خدا کے بندوں شرک آسمان کا ایک ایسا طالع ہے جو اللہ کے بندوں کو آسمان سے اوپر اللہ تک پہنچنے ہی نہیں دیتا جبکہ اللہ رب العزت ہر مومن انسان کی دعا ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر اپنے عرش پہ سنتا ہے لیکن ایک مشرک انسان کی کوئی بھی بات پہلے آسمان سے بھی اوپر نہیں جاتی اور آسمان کی اس طالع کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے جو شخص سچے دل سے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کی ہر وہ نیک دعا قبول کرتا ہے کہ جو اس کا بندہ چاہتا ہے اور نہ صرف اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے بلکہ اس کی دعا کو ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر اپنے عرش پہ سنتا ہے اسی طرح آسمان کا یہ طالع انسان کا شرک کرنا ہے اور اس طالع کی چابی اللہ اور اللہ کے رسول پر سچے دل سے ایمان لانا ہے تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ قبر کہ جس قبر نے اپنی میت کو سیر کرائی تو وہ قبر وہ مچھلی ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو رکھا اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی یونس کو اس مچھلی کے پیٹ میں سات سمندروں کی سیر کرائی اور بے شک یہ میرے پروردگار کا ایک موجزہ تھا تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ محلوک کہ جس محلوک نے اپنی قوم کو ڈر آیا لیکن وہ محلوک نہ ہی جن ہے نہ ہی انسان اور نہ ہی فرشتہ تو وہ محلوک وہ چیونٹی ہے کہ جس چیونٹی نے حضرت و سلمان قیامت پر اپنی قوم کو ڈر آیا کہ اے چیونٹیوں جلدی سے اپنے بلوں میں بھاگو سلمان اور سلمان کا لشکر اسی طرف آ رہا ہے وہ چیونٹی نہ ہی جن ہے نہ ہی انسان اور نہ ہی فرشتہ تمہارے چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ پانچ چیزیں کہ جو بینہ باپ کے سلم اور بینہ شکم مادر کے پیدا ہوئیں تو ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام دوسری بی بی حبہ تیسرا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا وہ دنبا کہ جسے لہنے آسمان سے بھیجا چوتھی حضرت سالح کی اونڈنی اور پانچمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصا اور اے بندہِ خدا تیتر اپنی زمان میں کہتا ہے کہ آئے گافلو اللہ کو یاد کرو اور اس کی یاد سے گافل نہ رہو کیونکہ اس کائنات میں وہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو بینہ کسی فائدہ بینہ کسی لالچ کے صرف اور صرف تمہارے بارے میں سوچتا ہے گھوڑا کہتا ہے کہ آئے میرے پروردگار چونکہ ماں ایک بہترین سواری ہوں تو آئے میرے پروردگار تم میرے ذریعہ مسلمانوں کو کفار پر فتح نصیب کر گھدا چونکہ گھدا ہے اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ آئے میرے پروردگار تو جرمانہ وصول کرنے والوں پر لانت کر جبکہ مینڈک اپنی زباں میں کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس کا ذکر سمندروں کی گہرائیوں میں بھی کیا جاتا ہے اور کمری پرندہ اپنی زباں میں کہتا ہے کہ آئے میرے پروردگار تو محمد والے محمد کے دشمن پر لانت کر تو رسوہ کر انہیں جنہوں نے میرے نبی اور میرے نبی کی آل پر ظلم کیا اس کے بعد جیسے ہی یہ خودیوں کے عالموں نے حضرت امام علی بن عبی طالب کی زباں سے یہ سنا تو وہ لوگ حضرت امام علی بن عبی طالب کے قدموں میں گر کر اس بات کی گواہی دینے لگے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے شک ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہے